بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہارپلیم آج میں بنانے جا رہی ہوں مزیدار سے کوفتے اور ایزی ریسیپی کے ساتھ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ چکے تو چلیں ہم اس میں ڈلنے والی تمام چیزیں دیکھ لیتے ہیں میں نے اس کے لیے لیا ہے ایک کلو کیمہ آپ بیف یا مٹن کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا اس میں لہسن اور ادرک ایک ایک چمچ جائیں گے اس کے بعد ون ٹی سپون جائے گا اس میں سالٹ یعنی نمک ون ایڈ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا لال مرچ کا پاودر آپ اگر تیز مرچ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کی کوانٹریٹی بڑھا سکتے ہیں پھر اس میں ٹو ٹی سپون جائے گا زیرا پاودر ٹو ٹی سپون خوشک دھنیے کا پاودر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اور یہ کارن فلور میں نے لیا ہے جو کہ ہم بعد میں ڈالیں گے اگر ہمیں لگے کہ جو جو مٹیریل ہے ہمارا وہ تھوڑا نرم ہو گیا ہے اور یہ دو بریڈ کے سلائس اس میں جائیں گے اور یہ سبز مرچیں کچھ رہیں گی تو سب سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو چوپر میں ڈالیں گے کیمیا ڈالا چوپر میں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ٹو ٹی سپون یا ون ایڈ ہاف ٹی سپون ڈرائے کورینڈر پاودر ٹو ٹی سپون زیرا کومن پاودر ٹو ٹی سپون اور گرم مسالہ پاودر ٹی سپون یہ تمام چیزیں ڈالیں اس میں اس کے بعد اس میں جائے گا ادھرک کا پیسٹ اور لیسن کا پیسٹ پھر اس میں جائیں گے آنینز اس میں ڈال دیں گے بریڈ کے دو سلائسز ان کو ہم یوں توڑ کر اس کے اندر ڈال دیں گے اور تین سے چار یا چھوٹی ہیں تو پانچ سے چھے اس میں جائیں گی سبز مچھے اب ان تمام چیزوں کو ہم اس میں پیس کر باریک کر لیں گے یہ کیمہ جو ہے تمام چیزوں کے ساتھ بلکل اچھا ساپ باریک پیسٹ کی طرح پیسٹ چکا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی کوفتے بنانے کے لیے کہ جب آپ اس کو چوپر میں ڈال کر کیمہ کو پیستے ہیں اور اس وقت اگر آپ فیل کریں کہ جو کیمہ ہے وہ اندر پروپر سے ہل نہیں رہا رکھ کر مشین چل رہی ہے تو آپ اس کے اندر انڈا یا پھر تین سے چار چمچ دہی کے ڈال لیں تو اس سے یہ ایزیلی مو بھی کرے گا اور کیمہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم اس تمام مٹیریل کو ایک باول میں نکال لیں گے مٹیریل کو باول میں نکال لیا اب ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل ہاتھوں پہ لگائیں گے اچھی طرح سے اور اس کے کوفتے بنا کر رکھتے جائیں گے تو اب ہم سٹارٹ کریں گے اس کی کوکنگ اس کے لئے پین کو ہم نے رکھا اور اس میں ڈالیں گے ہم ہاف کپ کوکنگ آئل ٹو انینز یعنی دو پیاس میں نے یہ سلائز میں کاٹ لیا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ان کو ہلکا ہلکا سا میں فرائے کروں گی میں نے بس ان کو ایک سے دو منٹ کے لئے فرائے کرنا ہے یعنی ساوٹے کرنا ہے ان کو کلر نہیں دینا دیکھیں جیسے ہی پیاس ایک سے دو منٹ میں یہ سوٹ ہو جائیں گے بلکل تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے لیسن کا پیسٹ اور ادرک کا پیسٹ ایک ایک چمچ لیسن اور ادرک کا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے فرائے کریں گے تاکہ لیسن کا کچھاپن ہتم ہو جائے ایک منٹ تاکہ میں نے لیسن اور ادرک کو بھی اس میں اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہیٹ کو آپ نے جو ہے وہ بہت تیز نہیں رکھنا فلیم کو آپ نے میڈیوم پر رکھنا ہے اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی تین بڑے سائز کے ٹومیٹوز ہیں ان کو میں نے رفلی چاپ کر لیا وہ اس میں ڈال دوں گی اور یہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو ہیٹ کو کریں گے سلو اور ایک منٹ تک ان کو اندر پکائیں گے جیسے ہی اس میں ٹوماتر تھوڑے سے سوفٹ ہو ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ تک دوم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو چوپر میں ڈالیں گے اور تین سے چار چمچ پانی ڈال کے ہم اس کی پیس تیار کر لیں گے تمام مٹیریل کو میں نے بلینڈر میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی پیس پنا لی اس کو اب واپس میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے اندر میں تمام سیزننگ ایڈ کروں گی اس طریقے سے اگر آپ اس کا مسالہ بنائیں گے کوفتوں کا تو یہ بہت ہی اچھا بنیں گا اگر آپ کچھا مسالہ فرائے کر کے اس کو بناتے ہیں تو اس کی نسبت اس طریقے سے مسالہ بنائیں گے تو بہت زبردست کوفتیں تیار ہوں گے اچھا اس میں جائے گا اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون لال ویچ کا پاوڈر 1.4 ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور 1 ٹی سپون سابت زیرہ یہ تمام چیزیں اس میں ڈال کر اب ہم اس کو میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر اس کا مسالہ اچھی طرح سے بھون کر تیار کریں گے مسالہ فرائے ہو رہا ہے اس ٹیج پر اس میں میں کوٹر کپ آئل اور ایڈ کر دوں گی اور مسالے کو ہم میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر فرائے کرتے رہیں گے مسالہ جتنا اچھا بھونے گا کھانا اتنا ہی یہ کوٹے اتنے ہی اچھے تیار ہوں گے مسالہ اچھا سا بھون کر تیار ہو گیا ہے اور دیکھیں سارا آئل سائٹ پہ آ گیا ہے اس ٹیج پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہی اور اس کو ڈال کر پھر ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے مسالہ بھون کر ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سارا آئل آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اس ٹیج پر اب ہم چولے کو بلکل سلو کریں گے اور جو کوفتے ہم نے تیار کر کے رکھے تھے وہ ایک ایک کر کے اس میں ہم سارے ڈال دیں گے کمام کوفتے اس میں ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو اس میں پکنے دیں گے اس میں ہم نے اس ٹیج پر چمچ نہیں چلانا بس ہلکا سا اس کو پین کو پکڑ کر ہلانا ہے ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو یوں ہی پکنے دیں گے اب ہم اس میں تقریباً ایک گلاس میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اس کو پہلے تیز آنچ پر ایک بوائل آنے دیں گے ہم نے کوفتوں میں جو پانی ڈالا تھا اس میں اچھی طرح سے بوائل آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم کور کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے یہاں تک کہ یہ پانی جو ہے وہ آلماسٹ ڈائے ہو جائے یہ دیکھئے اس میں پانی اب ہلکا ہلکا ڈرائے ہونا شروع ہو چکا ہے اس کو تھوڑی سی دیر ہم اور فرائے کریں گے دیکھئے پانی مکمل طور پر ہشک ہو چکا ہے اور سارا آئل باہر آ گیا ہے کوفتیں اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اس سٹیج پر ہم چولے کو سلو کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے پانی اب ہم اس میں اتنا پانی ایڈ کریں گے جتنی کی ہمیں کوفتوں میں گریوی چاہیے میں اس میں اگین وان اینڈ ہاف گلاس ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اب ڈالنے کے بعد اس کو اگین دو سے تین منٹ کے لیے میں پکاؤں گی جیسے ہی اس میں پانی میں بوائل آ جائے گا ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف تی سپون کورینڈر پاورڈر اور ہاف تی سپون گرہ مسالہ پاورڈر اور یہ چیزیں ڈالنے کے بعد ہم فلیم کو کر دیں گے بلکل سلو اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے کور کر آئل اوپر آ چکا ہے اس سٹیج پر میں اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی سبز مرچے اور سبز دھنیا تو یہ دش اوٹ کر دی ہے میں نے کوفتے آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی یہ دش کیسی بنی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی